اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے اور سائل نے سوال اس طرح سے کیا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے ایک عورت کا ایک خاتون کا اپنی شوہر کی شرمگاہ کو موں میں لینا یا اس کو چوبنا یا چاٹنا اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمز یا ای میل کانڈمز عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر موں میں نہیں جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہونڈمز سے یوز کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بیوی بھی مطمئن نہیں ہیں اپنے عمل سے اور شوہر بھی مطمئن نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ان کو مزا نہیں آ رہا ہے تو اس معاملے میں کیا کریں تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چوبنا یہ حرام تو نہیں ہے لیکن علمانے کا احتیاط کی جائے بہتر ہے لیکن اب اس طرح کا سوال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ لیکویڈ نکلتا ہے تو وہ مومین آ جائے تو ہم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے میل اور فیمل دونوں یوز کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے لیکن ایک بیسک کوشن یہاں جو آرائز ہوتا ہے سوال وہ یہ ہے کہ جب کانڈم یوز کر رہے ہیں کانڈم چڑھا ہوا ہے تو پھر اس میں مزہ اور لذت کہاں باخی رہے ہو تو پلاسٹک موں میں جا رہا ہے لوجیکل چیز نہیں ہے وہ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے وہ سنبھل کیا ہے بہرحال لیکن اب کیونکہ سوال ہے تو بہرحال میں یہ کہوں گا میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حرام تو نہیں ہے احتیاط کرنا چاہیے احتیاط کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے لیکن حرام نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے شہر کی شرمگاہ ممی لینا چاہتی ہے یا کوئی شہر جو ہے اپنی خاتون اپنی بیوی کی شرمگاہ کو زبان لگانا چاہتا ہے احتیاطی پہلو علمانے کا ضروری ہے لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہے تو بہرحال یہ اس مسئلے کا بہرحال حال ہے اسی طرح